اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اوم نمو نارائن تتھا ایک ہزار آٹھ اپائے میں مطروں آج کی اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ کو بتایا جائے گا کہ مہا شگراتری کے دن کس پرکار سے کون سے اپائے سے کس طرح کے فل پرابط ہوتے ہیں اگر آپ کو بیوہ سمبندت پریشانی ہے ویعوار سمبندت پریشانی ہے یا پھر گھر میں آرثک تنگی ہے آرثک ستیتی سے پریشان ہے تو کس پرکار سے آپ کون سے اپائے کا چین کریں جو کی مہا شگراتری کے دن اس اپائے کی سہیتہ سے آپ کے جیون کا اتھار ہو سکے تو کچھ اسی طرح کے اپائے اسی طرح کے ٹوٹکے کے وشے میں ہم آپ سے وارطلاب کرنا جا رہے ہیں اس سے پہلے میرا سبی مطروں سے انرود ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہے ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والے سمیں میں آپ کو ایسے ہی گیانوردگ جانکاریاں آپ کی موبائل کی سکرین پر ملتی رہیں مطروں مہا شیوراتری بھگوان شیو کو اتینت پریے ہے جو فالگن مہا کے کرشن بکش کی چطورتی تیثی کو منایا جاتا ہے چطوردرشی تیثی کے سوامی بھگوان بھولے ناتھ ہے اتہہ دھارمک شاستروں میں اسے اتینت شبھ فلدائی کہا گیا ہے ویسے تو شیوراتری ہر مہا میں ہی آ جاتی ہے پرانتو فالگن کرشن چطورتی کی شیوراتری کو مہا شیوراتری کہا گیا ہے سال میں ہونے والی بارہ شیوراتریوں سے سب سے مہتوپون جو ہے وہے ہے مہا شیوراتری اس لیے مہانیتہ ہے کہ جو لوگ اس دن بھگوان شنکر کی ارادنا کرتے ہیں وہے پرم بھاگے شالی بنتے ہیں اس دن کچھ اپائیوں کے کرنے سے جیون کی سبھی منکامنائیں پون ہوتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اپائیوں کو مترو یدی کسی جاتک کے ویوہ میں ارچن آ رہی ہے تو اسے مہا شیوراتری کے دن شیورنگ پر کیسر ملا ہوا میٹھا دودھ چڑھانا چاہیے اس سے ویوہ میں آنے والی بادھائیں دور ہوتی ہیں اتتم ویوہ کے یوگ بنتے ہیں دھن لاب کے لیے مہا شیوراتری کے دن نندی یعنی جو بیل ہوتے ہیں یہ ہے ہمارے نندی جی ہیں نندی کو ہرہ چارہ کھلانا چاہیے آپ کے آس پاس کہیں پر بھی نندی گرام ہوگا یا پھر بہت سے نندی آپ کو ویسے بھی ڈیلی روٹین میں ملتے ہوں گے اس دن نندی کو ہرہ چارہ کھلائیں اسے جیون میں ہرش اولاس سکھ سمریدی کی پرابتی ہوتی ہے شیوراتری کے دن شیولنگ پر ایک آولہ اتفا آولے کے مربے کو پیس کر یا پھر اسی پرکار سے آپ ثابت آولہ چڑھا کر اس کے اوپر شہد چڑھا دیجئے اسے بھگوان شیو اتیند پرسن ہوتے ہیں ایسا کرنے سے بھگوان آشوتوش کی کرپا سے جیون میں پریم پریوارک سنیوگ یش اور پرچور ماترہ میں ستھائی دھن لاب پرابتی کے یوگ منتے ہیں اس اوپائے کو پرتیک سوموار کو بھی اوشیہ ہی کرنا چاہیے مطر شیوراتری کے دن شیملنگ پر انار کے فول چڑھا کر اس پر شہد چڑھا دیں اس کو کرنے سے اس جاتک کے جیون میں گھر کاروبار میں کبھی بھی کسی بھی پرکار کا آرثک سنکٹ نہیں آ سکتا اگر کوئی بیقتی کسی روگ سے پیڑت ہے تو اسے شیوراتری کے دن شیورنگ پر کالے تل اوشیہ ہی چڑھانے چاہیے اس سے روگ دور ہوتے ہیں اور جاتک کو دیرگھائیوں کی پرابتی ہوتی ہے اس اوپائے کو شیورنگ شیوراتری سے شروع کرتے ہوئے پرتیک سوموار کو اوشیہ ہی کرنا چاہیے تاکہ جاتک ہر طرح کے روگوں سے مکت ہو سکے اور شیور پران کی قطع کے انسار شیور ہی ایسے بھگوان ہے جو شیگر پرسن ہو کر اپنے سبی بکتوں کو منچہا ور دے دیتے ہیں کہتے ہیں جو ویقتی مہا شیوراتری کا ورت رکھ کر راتری میں جاگرن کرتا ہے اس کے جیون میں کوئی بھی سنکٹ نہیں آتا اس کو سبی اچھت فلو کی پرابتی ہوتی ہے یدی آپ آرثک سمسیہ سے پریشان ہیں تو شیوراتری کے دن کسی بھی شیور مندر میں رات بھر کے لیے گھی کا دیپک اوشے جلائیں جوتش شاستر کے انسار جو لوگ شیوراتری میں کسی بھی شیورنگ کے پاس رات بھر کے لیے ایک دیپک جلاتے ہیں انہیں شیور جی کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے ان کے جیون میں کبھی بھی دھن کا سنکٹ نہیں آسکتا یہ اپائے شیوراتری سے شروع کر کے پرتی دن اتھوہ پرتیک سوموار کو اوشے کرنا چاہیے تو مطروں یہ کچھ خاص اپائے تھے جو آپ شیوراتری کے دن کر سکتے ہیں اگر آپ شیوراتری کے وشیش منتر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری دو ویڈیو کا نرمان کیا گیا ہے آپ کی اچھا پورتی کے لیے ایک منتر دیا گیا ہے اور آپ کی راشی نسار کے لیے ایک منتر دیا گیا ہے فہ ویڈیو کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں آپ کو مل جائیں گے